آئی اور جے بلاک ہے اور میری رائٹ سائیڈ ہے اور اس کے درمیان صرف ایک اسی 37-36 لاکھ وہ نالے کے نزدیک جب آئیں گے تو آپ عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ سیدان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے ورکت نام سے جو بہت مربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صاحبہی و بارک وسلم معزز ناظرین و سامین میں وقار منیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پرابٹی کھوج نامہ اسلامباد ناظرین عید کے دن گزرے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بہت اچھے دن گزرے ہوں گے عید بہت اچھی ہوئی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھی بہت انجوائے کیا ہے بہت اچھی عید گزری ہے امید کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام احب آپ کو ایسی طریقے سے ان کی زندگیوں میں جو ہے اللہ پاک برکتیں بھی دے اور اسی طریقے سے بہت ساری عیدیں ان کی زندگی میں ان کے بچوں کے ساتھ جو ہیں اس پینڈوں ناظرین کافی تینوں سے میں نے پروگرام نہیں کیا تھا اور آج الحمدللہ میں اپنے پروگرام کے ساتھ نیو سیٹی فیز ٹو واک اینڈ کے پروجیکٹ کے پر موجود ہوں اور آج کا پروگرام میرا ایک ڈیفرنٹ قسم کا پروگرام ہوگا ایک تقابلی موازنہ ہوگا کہ نیو سیٹی فیز ٹو اور آپ کا فیصل ہیلز لوکیشن کے اعتبار سے اور پروفٹ کے اعتبار سے اور فائل سسٹم یا جو ہے پلاٹ کے اعتبار سے کونسی چیز بیسٹ ہے اور کہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے میرے ساتھ رہیں میرے پروگرام کو اینڈ تک دیکھیں اور لاسٹ میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان بلاگ کا وزٹ دوں گا ان فار نیشنل اس کا وزٹ دوں گا اور دکھاؤں گا کہ کتنی ڈیولمنٹ اس میں ہو چکی ہے اور وہاں پہ پروارٹس کے ریٹ کیا ہوں گے اور گھر برانا کس جگہ پہ مناسب ہوگا اور کونسی جگہ ایسی ہے کہ جو محسوس ہوتی ہے کہ وہاں فیلنگ ہوگی اور کونسی جگہ سالڈ ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں اور میں شروع کرتا ہوں کہ اس تقابلی موازنہ فیز ٹو کا اور آپ کی جو ہے فیصل ہیلز کا ناظرین آپ کو آئیڈیا ہے کہ دو قسم کی انویسمنٹ ہوتی ہے دو طرح کے لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں ایک انویسمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو فائل سسٹم میں ہوتی ہے اور ایک سالڈ لینڈ سے ہوتی ہے نیو سٹی کی الحمدللہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ آپ کو اگر بیس لاکھ رپے تک بھی پلات ملتا ہے اور سالڈ پلات ملتا ہے کہ جس کی اوپر آپ فیل فور گھر بنانا چاہے آپ گھر بنا سکتے ہیں اس کے بعد بلکل کلیر لینڈ ہے اور جہاں پہ آپ کو مکمل اس کی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے ڈیویلمنٹ اس قدر ہو چکی ہے کہ روڈ بن چکے ہیں سٹری لائٹس لگ چکی ہیں پودے لگ چکے ہیں سیکیورٹی مجود ہے وہاں پہ گھر جو ہے وہ بن رہے ہیں اگر کوئی نہیں بنا رہا پلات اس کے پاس مجود ہے ڈیپنڈ کرتا ہے اس کی اپنی ضرورت پر کہ وہ گھر کب بنانا چاہتا ہے تو ناظرین تو ناظرین سچویشن اس قدر ہے کہ یہ پروجیکٹ ایک اپنی جو ہے وہ پوزیشن رکھتا ہے اور ہر طرح کی فیسیلٹیز جہاں پہ مجود ہے کسی بھی اعتبار سے آپ بات کریں لائٹ کے اعتبار سے کریں پانی کے اعتبار سے کریں ڈیویلمنٹ کے اعتبار سے کریں اس کے بعد سیکیورٹی کے اعتبار سے آپ بات کریں رکبے کے اعتبار سے بات کریں تمام فیسیلٹیز جہاں پہ مجود ہیں اب اس کے الٹرنیٹ اور اس کے بلاگ اگر آپ دیکھیں اے ٹو زی تک بلاک ان کے پاس مجود ہے اور کوئی ایسی سوسائٹی جو اے بلاک سے لے کے زی بلاک تک بلاک بھی رکھتی ہو اور ہر بلاک کے اندر جو ہے وہ سو کی تداد سے پلات بھی مجود ہوں اور بے شمار وہاں پہ گھر بھی بن رہے ہوں اور اس کے الٹرنیٹ اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی کو دیکھیں جہاں پہ صرف تین بلاک پہ مشتمل سوسائٹی اے بی اور سی اور پلات کی ورث کیا ہے پلات کی مالیت جو ہے وہ کموں بیش چالیس لاکھ رپیہ اسٹالمنٹ کے اوپر ہو اور پھر ایسا بلاک جس کے اوپر چالیس لاکھ کا پلات ہو اور اسٹالمنٹ کے اوپر ہو اور اس پلات کا کمپلیٹ ہونے سے پہلے تقریباً آٹھ لاکھ رپیہ کے اوپر پروفٹ ہو تو ناظرین ٹو مچ کوسپلی ایک عام آدمی کے لیے وہاں پہ پلات بک کروانا یا وہاں پہ گھر بنانا وہ ایک خواب ہی رہ جاتا ہے ایسے لوگ جو صرف فائل سسٹم میں کھیلنا چاہتے ہیں کہ صرف ہم نے انویسمنٹ کرنی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے فائل ہم نے لینی ہے پروفٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا ہم پروفٹ دے کے تو ہم اس میں سے نکل جائیں گے وہ لوگ وہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگ جو پلات پرچیز کرنے کے بعد یہ خیال رکھتے ہو کہ ہم یہاں پہ گھر بنائیں گے تو وہ بہت مشکل ہے ٹائم لگے گا اب اگر میں آپ فیصل ہیلز کی بات کروں تو وہاں پہ فائل ہے ابھی تک کسی بلاک کی پوزیشن نہیں دی گئی کہ یہاں پہ آپ اپنا گھر بنائیں یہاں پہ سوسائٹی جو ہے وہ دے رہی ہے کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں اور اپنا جو ہے پلات بک کروانے کے بعد آل ڈیوز کلیر پلات لوگوں کے پاس مجود ہے سوسائٹی نے نمبر لگا دیئے لیکن اس وقت تک وہاں پہ فیزیکلی پلات مجود نہیں ہے کہ آپ جس کے اوپر گھر بنانا چاہے سوسائٹی نے ابھی تھا کوئی پرمیشن نہیں دی یہ فرق ہے نیو سیٹی کے اندر اور وہاں فیصل ہیلز کے اندر انویسمنٹ کرنے کا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دس پندرہ لاکھ روپے رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے صرف اس پیسے کو سرکل کرنا ہے روٹیٹ کرنا ہے ان کے لئے ایک آپشن مجود ہے کہ وہاں پہ پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو اور وہاں سے نکل جاؤ تین بلاکس وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بندے کے دو بچے ہوں تو وہ چینی کے ساتھ بھی اس کا امو بھر لیتا ہے اور ایک بندے کے پانچ بچے ہوں یا چھے بچے ہوں تو اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سروائیو کرنا اسی طریقے سے کوئی سوسائٹی اگر دو یا تین بلاکس رکھتی ہے تو اس کے لئے بڑا آسان ہے کہ اس کو ڈیویلمنٹ کرنا اور اس کے اوپر سمجھو کہ ایک اس کی ہائپ کریئٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ کے اندر کہ کم چیز ہوتی ہے اور لوگ ٹوٹ کے پڑتے ہیں اس کے اوپر اور ایک اچھا پرافٹ لوگوں کو ملتا ہے لیکن یہ چیز فار ایور چیز نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ انویسمنٹ کی نکالی اور اسی سے چلتا چلے گا ایک ٹائم آئے گا جب جہاں پہ جو ہے لوگ میٹ کر جائیں گے اس کے اصل ریٹ کو اور پھر وہ چیز وہاں پہ باؤنڈ ہو جائے گی اس کے الٹرنیٹ اگر میں نیو سیٹی کو دیکھوں اس کے اندر ایک بہت بڑا مارجن مجود ہے ایک ایوریج جو انویسٹر ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ آج ایک بیس سے پچیس لاکھ کی انویسمنٹ کرتا ہے تو یہاں پہ اس کے فرانٹ والے جو بلاگ ہے وہاں پہ پچاس سے پچپن لاکھ روپیہ جو ہے وہ ریٹ ہے پانچ مرلا کا اور پھر دیکھیں کہ پوری سوسائٹی ڈیویلپ ہوئی ہے اگر یہاں آپ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے ڈیٹھ سال یا دو سال کے اندر ہماری انویسمنٹ گروہ کر کے بیس پچیس لاکھ سے اٹھ کے پچاس لاکھ تک جا سکتی ہے تو یہاں پہ پلارڈ لوگوں کے پاس مجود ہے اگر وہ نکلنا چاہے یہاں پہ جو ہے گھر بنانا چاہے تو وہ گھر بنا سکتے ہیں ان کو رکاوٹ نہیں ہے اگر کوئی بندہ نہیں بناتا تو وہ اس کے اپنے کوئی ایشو ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں بنا رہا ادروائز جہاں پہ سوسائٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے سوسائٹی نے روڈ بنا دی ہیں فوٹ پاتھ بنا دی ہیں اور پودے لگا دی ہیں سٹریٹ لائٹس لگا دی ہیں سکوٹی مہیا کر دی ہے تو میرے خیال میں سوسائٹی کے جو متلکہ کام ہے وہ انہوں نے سارے کر دی ہیں اب میں یہاں پہ اس کی ایک مین شارہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ اس کا ڈبلیو بلاک لگتا ہے اور میری اینڈ پہ وائی بلاک لگتا ہے میری بیک سائٹ کے اوپر اور زیڈ بلاک لگتا ہے اور آپ کا جو ہے اگزیکٹیو بلاک تو ناظرین میں آپ کو یہاں پہ اپنی رائٹ سائٹ پہ لے کے چلوں گا آپ دیکھیں گے یہاں میں اس روڈ پہ کھڑا ہوں اور آپ کو فیلنگ والا ایریا بھی نظر آئے گا سی بلاک فیصل ہلز کا اور کیونکہ ان کی بلکل جو سرحدے ہیں وہ ایک ساتھ ملتی ہیں کیونکہ میرے اس لیفٹ سائٹ کے اوپر یا موٹر وے میرے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کا فیصل ہلز ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جی ٹی روڈ لگتا ہے تو یہ کھائیاں یہ فیلنگ یہ سی بلاک کے مناظر یہ میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں آپ خود دیکھیں کہ آپ نے چالیس لاکھ والا پلات بک کروا کے اور پھر وہاں پہ گھر بنانا ہے یا آپ نیو سیٹی کی اس وقت جو سالڈ پوزیشن ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پلات مجود ہیں آپ گھر بنا سکتے ہیں اور میں اس کی فیزیکل پوزیشن دکھاؤں گا کہ زیڈ بلاک اور اس کے انڈ کے اوپر بھی اس وقت گھر مجود ہیں لوگوں نے اپنے گھر جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو ناظرین آپ دیکھیں میں آپ کو سی بلاک وزٹ کرواتا ہوں یہیں سے بیٹے بیٹے یہ میں اس کی مین شاہر آ کے اوپر کھڑا ہوں اس کا مین بلے وٹ جو ہے اس کے اوپر کھڑا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورا بلکل ڈیویلپ ایری ہے سٹری لائٹ سب کچھ لگا ہوا ہے اور میرے لیٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا ڈبلی او بلاک جس کے اندر گھر بن چکا ہے یہاں تک بھی لوگ جو ہیں وہ گھر بنانے کے لیے امادہ ہیں اور ان لوگوں نے اگر وہ سیف ہیں تو ان لوگوں نے یہاں پہ اپنا گھر بنانا سٹارٹ کیا ہے اور اس کی میں دوسری سائٹ پہ دکھاؤں تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ فیصل ہیلز کا سی بلاک ہے یہ بلکل یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے آپ نیچے اس کی جو ہے وہ ڈیپت دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کی اوپر کٹائی دیکھ لیں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو اس کی بانڈری ہے نظر آر اس بانڈری کے لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ نیو سیٹی کا ایریا ہے اور اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ سارا ایریا جو ہے سی بلاک جو ہے یہ اس کا ہے جہاں پہ آپ کو یہ بندے نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے یہ فیصل ہیلز کا سی بلاک ہے جہاں پہ آج پروفٹ چل رہا ہے آٹھ لاک رپیہ کموں بیش پروفٹ یہاں پہ چل رہا ہے آپ کے پانچ مرلا کا صرف فائل کا کوئی موقع پہ پلات مجود نہیں ہے صرف فائل ہے فائل کے اوپر آپ کا آٹھ لاک رپیہ پروفٹ ہے اور یہاں نیو سیٹی کے اندر اگر بیس لاک رپیہ کے اندر آپ کو فائل نہیں ملے گی آپ کو ایک لیگل پلات ملے گا جس کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں وہاں چالیس لاک کا پلات اور اس کے اوپر اس وقت آٹھ لاک پروفٹ اٹھالیس لاک رپیہ آج کا ریٹ ہے اور جس کے اوپر کوئی پتہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اے اور بی کو ابھی تک پوزیشن نہیں ملی سی بلاک تو بہت دور ہے تو آپ خود دیکھیں کیا آپ وہاں پہ پچاس ساٹھ لاک رپیہ لگا گے دو سال کے لیے باؤنڈ ہو کے بیٹھے رہیں گے وہ ایریا آپ کو سوٹ کرتا ہے یا وہ ایریا جس کے اوپر اس وقت مجود ہے بلاک جو ہے وہ مجود ہے اور پلات مجود ہے آپ اپنا وہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں کموں بیش بیش سے پچیس لاک رپیہ میں ناظرین جو ہے بال آپ کے کوٹ میں آپ بہتر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے ہمارا کام ہے ہم آپ لوگوں کو جو ہے اگاہ کر سکتے ہیں اس کا موازنہ کر کے دے سکتے ہیں نفع اور نقصان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہاں پروفٹ زیادہ ہو سکتا ہے کہاں کم ہو سکتا ہے کہاں آپ کی انویسمنٹ ڈیڈ ہو سکتی ہے کہاں آپ کی انویسمنٹ انکریز ہو سکتی ہے تمام چیزیں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور اس کا جو ڈی سین کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں باقی بات رہی ان بلاک کے اوپر انشاءاللہ چلتے ہیں ایک آپ دیکھیں یہاں پہ اتنے خوبصورت روڈ اور اتنی زبردست گرینری اور اتنا اچھا انوائرمنٹ تو بے سمجھتا ہوں کہ فیسائلٹیز کے اعتبار سے نیو سٹی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایک پرانی سوسائٹی ہے جو پچھلے بیس سال سے کام کر رہی ہے اور جہاں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں بہت سارے لوگ یہاں سے کمرشل ہے کتنا بڑا کمرشل ہے جو آر بلاک کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ گیا گیا ہے اور اسی طریقے سے میری رائٹ سائیڈ کے اوپر بہت بڑا کمرشل ہے اسی طرح فرانٹ کے اوپر بھی کمرشل ہے یہ ان بلاک کی انٹری ہے یہاں سے ہم ان بلاک میں انٹر ہوں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا میجر روڈ این بلاک کا جس کے اوپر میں انٹر ہو رہا ہوں اس کے آس پاس آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں پڑے ہوئے لوگ یہاں پہ نئے گھر بھی بنا رہے ہیں سٹریٹ ون اور ٹو مری کیونکہ اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ اس کی جفت آداد میں آتی ہے مثلا دو چار چھے آٹھ اور اسی میری لیفٹ سائیڈ جو ہے ون تری فائیو اس طریقے سے اس کی سٹریٹ ہے نالا بلکل اس کے نزدیک ہے ٹھیک ہے یہ نالا ڈیوائٹ کرتا ہے آپ کے ایل بلاک کو اور آپ کے این بلاک کو لیکن اگر میں آپ کو دکھاؤں ہم انٹر ہوتے ہیں یہاں سے اسی گلی نمبر دس کے اندر یہ دس نمبر گلی ہے جس کے اندر ابھی تک جو ہے وہ روڈ ٹرپیٹر نہیں ہوا اس کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر کافی گھر بن چکے ہیں مختلف گلیوں کے اندر یہ بلکل نالے کے این اوپر گلی آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ایل بلاک ہے ایل بلاک کے ریٹ آپ کو اچھی طرح ہم بتا ہے کم امبیش آپ کو پینتیس چھتیس لاکھ سے لے کے پچپن لاکھ رپیتہ کے پانچ ملہ کے ریٹس ہیں تو یہ اس گلی کے اوپر بھی گھر آپ دیکھیں یہ بنوہ آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ نیو سیڈی کے پلوٹس کو اگنور کیا گیا ہو اچھا ہے وہ بلکل نالے کے اوپر ہی کیوں نہ ہو تو یہ والا ایریا جو ہے یہ میری رائٹ سائیڈ کے اوپر نالہ ہے اور میری لیفٹ سائیڈ کے اوپر تمام پلوٹس ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں جو ہے وہ کسی طریقے سے ہینڈ تک جا کے یہ ایریا میں ویزر کرواتا ہوں یہ اس کا پاور ایوی نیو ہے جب ہم جاتے ہیں آئی اور جے بلاک کے پاور ایوی نیو پہ یہ وہی والی لائنز ہیں جو اوپر سے آ رہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اسے بھی فیوچر میں سمجھو کہ پاور ایوی نیو کنسیڈر کیا جائے گا اور یہ آپ لاس تک دیکھیں گے میں بالکل نالے کے اوپر آ گیا ہوں آگے اس کا یہ روڈ آ گیا ہے پھر سے روڈ آ گیا ہے اور یہ سارا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آگے نالہ ہے یہ نالہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے آگے آئی اور جے بلاک ہے اور میری رائٹ سائیڈ کے اوپر اس کا ایل بلاک ہے تو ایل بلاک آپ کو یہاں سے نظر آئے گا بہت اچھا بلاک ہے یہاں پہ جو ہے وہ بہت اچھے گھر بنے ہوئے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ تار آپ کے ایل بلاک کو اور ایل اور اس کے درمیان صرف ایک اسی برساتی نالہ جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارا آپ کا ایل بلاک ہے یہ فولی ڈیول بلاک ہے اس کے اندر پلاک آپ کو 35-36 لاکھ وہ نالے کے نزدیک جب آئیں گے تو آپ کو 35-36 لاکھ کی رینج کے اندر پلاک ملیں گے ادروائز یہاں پہ آپ کو ایل بلاک میں پلاک جو ہے وہ پچاس لاکھ پچپن پنتھالیس لاکھ تک ملے گا اور این بلاکھ میں بھی آپ کافی عبادی ہو گئی ہے یہاں پہ گھر بنے سٹارٹ ہو گئے ہیں سٹارٹ میں یہ ایریا تھوڑا سا فلنگ والا کنسیڈر کیا جاتا تھا ڈلوان میں تھا لازمی نہیں کہ سارا ایریا یہاں پہ فلنگ تھا ایسی ارگز بات نہیں ہے نالے کے نزدیک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ لوگوں نے یہاں پہ گھر بنائے ہیں ایک سستی چیز اور ایک مناسب چیز ہے جو یہاں پہ ملی ہے اور لوگوں نے پسند کیا ہے یہاں پہ گھر دیکھیں یہ ایک سالے ڈیری آپ کے نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ گھر بنے کھڑے ہیں لوگوں نے بنائے ہیں گھر تمام جو یہ انبلاغ کے روڈ ہیں جہاں سے یہ میں گزر رہا ہوں ابھی یہ انڈر ڈیویلمنٹ ہے اور لوگ بھی ابھی اس میں گھر بنا رہے ہیں سیوریز بغیرہ جو ہے وہ اس میں ڈل چکی ہے کمپلیٹ ہے لائٹس یہ دیکھیں کارے بغیرہ اس کے لگ گئی ہیں لوگ گھر بنا رہے ہیں اور کچھ لوگ اس میں رہ بھی رہے ہیں لوگوں نے اپنی یہاں پہ جو ہے وہ رہائش پک لی ہے لوگ یہاں پہ رہ بھی رہے ہیں ضرورت کے مطابق جیسے جیسے جس کی ضرورت ہے وہ اس بلاکس کے اندر اپنا گھر بنا کے اور وہاں پہ رہائش پذیر ہو رہا ہے تو یہ اس کا یہاں تک تھا اور آگے دکھاتا ہوں کہ کہاں تک یہ ہو چکا ہے بڑھ چکا ہے کہاں تک اس نے اپنا ایریا جو ہے ہے لے کے جا چکا ہے یہ تھا کہ وسیع ایریا کے اوپر مشتمل ہیں بلاک بھی ہر بلاک ایک اچھا خاصہ جو ہے نا وہ رکبہ رکھتا ہے یہ آگے کرسٹکشن کا کام شروع ہے پڑھتا جا رہا ہے بلاکس بھی آگے تک جا رہے ہیں یہاں پہ لوگوں نے کرسٹکشن شروع کی ہوئی ہے تو یہ آگے تک وسیع ایریا ہے جو وجود ہے ناظرین آج کا میرا پروگرام کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ اسی طرح کی بہت ساری ویڈیو نیو سیٹی کے حوالے سے پروفیسر ہیلز کے حوالے سے بلو ایڈ سیٹی کے حوالے سے تمام سوسائٹیز جو پرویویٹ سیکٹر ہے جو اسلامباد کے آس پاس جو ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر ہم آپ کو گائیڈ بھی کرتے رہیں گے اور موازنہ بھی کرتے رہیں گے آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بجٹ کے مطابق کونسی جگہ چوز کرتے ہیں اور کتنے ٹائم کے لیے چوز کرتے ہیں اور آپ نے انویسمنٹ کرنی یا گھر بنانا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ناظرین آپ لوگ کے لیے دعا گو ہوں اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور پروجیکٹ کے کسی اور بلاکس کے اوپر کسی اور اس کی جو ہے وہاں پہ نئے کسی بلاک کے اوپر کریں گے جہاں جس کی بوکنگ ہو رہی ہوگی اور آج کال تاج ریزیڈنشیہ کا بہت چور ہے تاج ریزیڈنشی کے اندر بہت جو ہے وہ ایک جوس ہے آپ وہاں پہ کام کریں گے ایک اچھا وہاں بھی آپ کی انویسمنٹ ہو سکتی ہے تو ناظرین پروجیکٹ بہت سارے ہیں لیکن جو ہے ٹائم شارٹ ہوتا ہے ہر حوالے سے ہر پروجیکٹ کو ٹائم دینا اور اس کے اوپر تو بہرحال انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حمین آسر ہو انشاءاللہ ملاقات بھی رہے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے یہ ہماری ایک انویسمنٹ جائے بھی چلتا رہے گا بہت ساری دعائیں میری آپ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا ڈیروں خیال رکھئے